وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسد صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوات بیان کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف فاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسد صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیس نہیں دیا گیا حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ اٹھاروہ دن ہو گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے اور ہم نے موالج کی رسائی کے لیے وکلا کے رسائی کے لیے اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے اور اڈیالہ جیل منتقیلی کے لیے پیٹیشن دائر کی تھی دو دفعہ کامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درامت نہیں کروایا گیا توینی عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی تو یوں تیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ نائنصافی کا شکار رہے اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی آہ کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی آہ اس پہ شنوائی ہو لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے یوں ان آلات سے مجبور ہو کے یہ پیٹیشن دائر کرنی پڑی آج دوسری درخواست ہم نے جو آج جو اپیل آہ جس کی سماعت ابھی جاری ہیں اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں آہ چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو لہٰذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے مل کرنے کی استعداہ کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے آخری مدارش یہ ہے کہ آہ چیئرمن پی ٹی آئی کی آہ زمانتیں دڑا دڑ خارج کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف فاکستان نے کوئٹا بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت خارج کرنے کے بجائے ان کو آہ ان کی زمانت قبل حضرت افتاری کی درخواست پر تاریخ جو ہیں دی ہے یہی عمل آہ نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے آہ لیکن انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو پیش کرو اور ملزم پہلے سے عدالتی تیویل میں ہیں یعنی کہ جیل میں ہیں وہ ہمارے بس میں اس کا فیڈیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فیڈیکل اس کی پیرنس کی تو خود طلب کرواتے زمیمہ بے جاری کر کے پراسس جاری کرتے کہ جی اٹر جیل سے ان کو پیش کریں تو بدی وجہ ان کی زمانتیں خارج کی گئی ہیں ان زمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیوشن ریٹ پیٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہم استعداء کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مقدمات میں ان کی زمانت پانچ اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پراسس کو ریورس کر کے پانچ اگست کے سٹیٹ پہ واپس لائے جائے تینکیو سو مچ شکریہ نہیں نہیں میرے ساتھ کوئی ایسا سبیت کریں نہیں چکتا ہے میرے بانی سبیران خان سے ملاقات کرنے جارے ہیں سبیران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں یہ تو ان کو اندیش نہیں ہیں اس لیے اندیش ہیں شکریہ